اسلام علیکم سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ ہمارا آج کے ایم سی کیوز ہیں کنجیکشن کنٹرول کے اوپر لیکن سب سے پہلے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کنجیکشن ہوتی کیا ہے جب بہت زیادہ سٹیشن جو ہیں ایک ساتھ پیکٹ کو ہمارے نیٹ ورک پر ڈیلیور کرتے ہیں تو ہمارا جو نیٹ ورک ہے اس میں لوڈ زیادہ ہو جاتا ہے پیکٹ کا ٹرافک زیادہ ہو جاتی ہے تو جب ٹرافک زیادہ ہوتی ہے تو ہمارا جو نیٹ ورک ہے وہ کنجسٹڈ ہو جاتا ہے تو اس کو کنجیکشن کو ہم نے ہر صورت روکنا ہے اپنے نیٹ ورک پر تو کنجیکشن کنٹرول کیا ہے ریفرس ٹو ٹیکنیک یوز ٹو کنٹرول اور پر ونٹ کنجیکشن ایسی ٹیکنیک جن کی بیس پر ہم اپنے نیٹ ورک کو کنٹرول کر سکتے ہیں پر ونٹ کر سکتے ہیں کنجیکشن سے ان ٹیکنیکز کو ہم کہتے ہیں کنجکشن کنٹرول ٹیکنیک اب جب ہم کنجکشن کنٹرول پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس دو طرح کے کنٹرول ہیں ایک ہے اوپن لوپ کنجکشن کنٹرول جو ہم یوز کرتے ہیں کنجکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے پر وینٹ کرنے کے لیے بیفور اٹھ ہیپنز یعنی کہ کنجکشن ہونے سے پہلے ہم لوگ کیا یوز کریں گے اوپن لوپ کنجکشن کنٹرول اور کنجکشن کے بعد جو ہم technique use کرتے ہیں وہ ہے close loop conjunction control یعنی کہ remove کرنے کے لئے conjunctions کو after the conjunction ہم close loop conjunction control techniques کو use کریں گے اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں what is open loop conjunction control strategies ہمارے پاس different open loop conjunction control strategies ہیں جس میں جو سب سے پہلی ہمارے پاس strategy آتی ہے وہ ہے transmission policy جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ transmission جو ہے وہ نیکٹ ورکس میں ہوتی ہے جب ہمارا پیکٹ جو ہے وہ لوسٹ ہو جاتا ہے یا کرپٹ ہو جاتا ہے تو اکنالیجمنٹ نہیں آتی سینڈر کو تو وہ کیا کرتا ہے وہ پیکٹس کو دوبارہ سے ری ٹرانسمنٹ کر دیتا ہے اگر اس کو دوبارہ سے پھر اکنالیجمنٹ نہیں آتی وہ دوبارہ سے پھر پیکٹ کو ری ٹرانسمنٹ کرے گا تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ری ٹرانسمنٹ کی وجہ سے کیا ہو گیا ہمارا جو نیکٹ ورک ہے وہ کنجسٹڈ ہو گیا تو ہمیں یہاں پر کیا چاہیے ہمیں یہاں پر چاہیے ایک گوڈ پالیسی ہم یہ کر سکتے ہیں تو پرونٹی کنجیکشن ری ٹرانس میشن ٹائمر مست بی ڈیزائن ٹھیک ہے ہم کچھ ایسے ری ٹرانس میشن ٹائمرز ڈیزائن کریں جس سے ہمارا جو نیٹ ورک ہے وہ کنجسٹڈ نہ ہو سکے ہم ایک ایسی پالیسی بنائیں کہ زیادہ ری ٹرانس میشن نہ ہو جس سے ہمارا نیٹ ورک جو ہے اوور لوڈ نہ ہو نیکسٹ پالیسی ہے ہمارے پاس ونڈو پالیسی the type of window at the center side میں also affect the کنجیکشن ٹھیک ہے کنجیکشن کو ہو سکتی ہے افیکٹ کر سکتی ہے جو ہماری پالیسی ہے about window ہمارے پاس دو طرح کی window ہیں go back in window اور جو second window ہے وہ ہے selective repeat window جو go back in go back and window ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے five frame بھیجے ہیں اور پانچویں frame میں کوئی error آ گیا ہے کوئی یا پانچویں frame ہمارا lost ہو گیا تو ہمارا go back and window کیا کرے گا وہ تمام کے تمام frames کو دوبارہ recent کرے گا یعنی go back and window میں جو پیکٹس ہیں وہ تمام کے تمام دوبارہ recent ہوں گے اور لیکن جو اس کے برقس اگر ہم selective repeat window کو استعمال کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے اس میں وہ صرف وہی پیکٹس کو recent کرتا ہے جو کہ lost ہوا ہوتا ہے تو اگر ہم selective repeat window policy کو اپنائیں تو ہم اس سے بھی کنجیکشن کنٹرول کو یعنی کنجیکشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس discarding policy یاد رکھے گا discarding policy جو ہے وہ adopt کرتا ہے router اور router کیا کرتا ہے ایسی information جو کہ less important ہوتی ہے یا اتنی زیادہ less sensitive ہوتی ہے important نہیں ہوتی تو ان پیکٹس کو وہ discard کر دیتا ہے جس سے ہمارے network کے اوپر جو burden ہے جو load ہے وہ کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا discard کردے گا less sensitive packet کو تو اس کو ہم کہتے ہیں discarding policy نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے acknowledgement policy جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان جو acknowledgement ہے آدھی part of our network ٹھیک ہے لیکن کبھی بار جو acknowledgement ہے وہ بھی ہمارے network کے اوپر load کو increase کرتی ہے کیسے increase کرتی ہے جیسا کہ جب سینڈر نے receiver کو کوئی packet sent کیا تو receiver اس کو acknowledgement sent کرے گا sender نے دوبارہ ایک packet sent کیا تو receiver اس کو دوبارہ سے acknowledgement sent کرے گا اس طرح بار بار ہر packet کے بار جب وہ acknowledgement sent کرے گا تو اس سے کیا ہوگا اس سے ہمارے network کے اوپر جو ہے وہ burden جو ہے وہ create ہوگا تو اس کو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے receiver should send acknowledgement for n packets rather than sending acknowledgement for a single packets جو receiver ہے اس کو کچھ packets کے بعد اکھٹا ہی acknowledgement sent کر دینا چاہیے اس سے کیا ہوگا network کے اوپر burden نہیں پڑے گا یا پھر ہمیں کچھ timers لگانے چاہیے timers کے طرح بھی ہم اس کو implement کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس admission policy admission policy میں کیا ہے کہ first check the resource requirement جو ہمارا جو receiver ہے اگر اس کی resource requirement پوری نہیں ہے تو جو sender ہے وہ frame send نہیں کرے گا ٹھیک ہے اس میں کیا ہو رہا ہے admission policy میں ایک ایسا mechanism ہے ہم use کرتے ہیں اس injection کو control کرنے میں ہم پہلے ہی count کر لیں گے کیا resources ہمارے پاس enough ہیں کیا receiver کے پاس resources enough ہیں کہ وہ accommodate کر سکے packets کو اگر receiver کے پاس resources enough نہیں ہیں تو sender جو ہے وہ packets کو send نہیں کرے گا next ہمارے پاس آتے ہیں close loop conjunction control اب close loop conjunction control میں وہ strategies آتی ہیں جو ہم اپناتے ہیں after the conjunction یعنی جب ہماری conjunction ہو جائے گی تو ہم کس طرح remove کر سکتے ہیں conjunction کو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے back pressure strategy back pressure is a technique in which a congested node stop receiving packet from upstream node اس میں کیا ہے کہ جو congested node ہے اپنی upstream یعنی کہ اپنے سے above node کے packets کو receive نہیں کرتا جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے packets کا flow ہے اور جو ہمارا third node ہے یہاں پہ ہمیں congestion آتی ہے تو third node کیا کرے گا وہ two سے packet لینا چھوڑ دے گا اور two کیا کرے گا وہ one سے packet لینا چھوڑ دے گا اور one ultimately source کو بتا دے گا کہ وہ packet نہیں لے سکتا کیونکہ نیٹورک میں conjections ہو گیا ہے نیٹورک میں نیٹورک جو ہے وہ congested ہو گیا ہے اس طرح یہاں پہ back pressure جو ہے وہ اپنایا جا رہا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جس direction میں ہمارا data flow کر رہا ہوتا ہے اسے opposite direction میں ہم pressure کو لگاتے ہیں next جو ہمارے پاس technique ہے وہ ہے choke packet technique چوک packet technique میں ہم کیا کرتے ہیں ایک packet کو create کرتے ہیں جو کہ source کو conjunction کے بارے میں inform کرتا ہے ٹھیک ہے ہم packet جو ہے دیکھیں یہاں پہ جو ہمارا packet ہے وہ third note میں کیونکہ conjunction تھی تو third note سے چلا ہم نے ایک choke packet produce کیا جو کہ source کو بتا رہا ہے کہ اب جو ہے نیٹورک میں conjunction جو ہے وہ اکر ہو گئی ہے تو node یہ packet جو ہے ایک choke packet create کرتا ہے اور source کو inform کرتا ہے conjunction کا تو اس طرح جو ہے conjunction کو ہم prevent کر لیتے ہیں روک سکتے ہیں ان نیٹورک پھر ہمارے پاس آتی ہے implicit signaling implicit signaling میں کیا ہوتا ہے کہ there is no communication between the source and between the congested node and the source source اور congested node کے درمیان کوئی communication نہیں ہوتی ہے source جو ہے صرف guess کرے گا کہ there is a conjunction in the network اور وہ کیسے گیس کرے گا کہ sender جب sent کرتا ہے several packets کو اور اس کو acknowledgement نہیں آتی تو یہ یہی زیوم کرے گا کہ network کی اوپر کوئی conjunction آ گئی ہے next ہمارے پاس explicit signaling implicit signaling جو ہے اس میں کیا ہم کرتے ہیں کہ جو congested node ہے وہ source یا destination کو packet sent کرے گی explicitly جو ایک signal sent کرے گی جس میں وہ بتائے گی کے conjunction جو ہے وہ اکر ہو گئی ہے اب آپ کہیں گے کہ یہ یہ جو explicit signaling ہے یہ difference ہے ایک difference ہے چوک پیکٹ میں اور explicit signaling میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چوک پیکٹ اور جو explicit signaling ہے وہ ایک جیسی ہے لیکن ان میں difference ہے difference یہ ہے کہ جو جو explicit signaling ہے اس میں ہم لوگ جو signal ہے اس کے اندر ہی packet کو رکھ دیتے ہیں یعنی packet جو ہے وہ signal کے اندر ہی ہوتا ہے explicit signaling میں ایک دفعہ اور سے پھر سے کر لیں کیونکہ یہ difference آپ کے mind میں ہونا چاہیے کہ explicit signaling میں ہم packet کو signal کے اندر ہی رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن چوک ٹیکنیک کے اندر چوک پیکٹ ٹیکنیک میں ہم ایک الگ سے packet کو produce کرتے ہیں this is a difference between explicit signaling and packet technique اب explicit signaling ہمارے پاس دو طرح کی ہے node to destination جس میں کیا ہوتا ہے node سے destination کی طرف signal جاتا ہے کہ conjunction اکر ہو گئی ہے اور دوسرا ہے backward signaling جس میں node سے source کی طرف جاتا ہے کہ conjunction اکر ہو گئی ہے تو یہ تو تھا ہمارے پاس explicit signaling اب ہم دیکھتے ہیں conjunction control mcqs two broad categories of conjunction controls are conjunction control کی two broad categories کیا ہیں open loop and close loop in open loop control policies are applied ہم کب apply کرتے ہیں جب prevent before conjunction اکر اور close loop ہم کرتے ہیں remove کرنے کے لیے conjunction کو after the conjunction اکر ٹھیک ہے تو یہ close loop اور open loop کا difference آپ کو پتا ہونا چاہیے retransmission of packet must not be done ہم retransmission نہیں کریں گے packets ہی کب جب packet error free ہوں گے جب packet error free ہوں گے تو ہمیں retransmission کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے in go back end window when the timer of the packet times out several packets have to resend ٹھیک ہاں جی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ go back end میں اگر ایک packet میں کوئی packet lost ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ سے سارے packets send کرنے پڑیں گے لیکن جو ہمارا selective repeat window ہے وہ کیا کرتا ہے only those packets which are lost and corrupted صرف انہی packets کو resend کرے گا جو کہ loss یا corrupt ہوئے ہیں discarding policy is mainly done by the discarding policy ہے وہ router میں ہوتی ہے جب میں نے آپ کو discarding policy بتائی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا router decide کرتا ہے کون سے packet کو discard کرنا ہے اور وہ less sensitive packets کو discard کر دیتا ہے close loop control mechanism try to جو close loop control mechanism ہے وہ کیا کرتا ہے remove conjunction after its occur remove after conjunction occur remove کرتا ہے conjunction کو جب یہ occur ہو جاتی ہے the technique in which congested nodes stop receiving data from the immediate upstream node وہ technique جس میں وہ immediate upstream node سے data کو نہیں لینا چھوڑ دیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں back pressure جیسے کہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ وہ 3 node جو ہے وہ 2 سے data لینا چھوڑ دے گی 2 1 سے packet لینا چھوڑ دے گی back pressure technique can be applied only ہم back pressure technique اور صرف virtual circuit networks میں apply کر سکتے ہیں the packet sent by a node to the source to inform it by conjunction is called وہ packet جو source سے جاتا ہے source سے کی طرف جائے گا یعنی congested node سے source کی طرف جائے گا اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں choke packet in the slow start algorithm یہ ایک algorithm ہے the size of the conjunction control اس میں ہم conjunction دیکھتے ہیں کہ ہمارے window کا کتنا size ہونا چاہیے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر جو conjunction control window کا size سب سے پہلے کیا ہوتا ہے increase ہوتا exponentially مثلا پہلے 2 ہوگا پھر 4 ہوگا پھر 16 ہوگا تو ایک threshold پر جا کر یہ size جو ہے جب تک اس کو وہ خاص threshold نہیں مل جاتا وہاں جا کر وہاں تک یہ size exponentially increase ہوتا جائے گا slow slot میں ٹھیک ہے کیونکہ threshold وہ maximum capacity ہے جہاں پر جا کر پتہ چل جائے گا کہ یہ جو receiver ہے اس کی جو maximum capacity کیا ہے ایک جو data کو receive کرنے کی in the conjunction avoidance algorithm اور conjunction avoidance algorithm میں ہم کیا کریں گے جو windows size increase کریں گے additively وہاں پر additively ہوتا ہے کیسے جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو exponentially بتایا تھا 2 تھا 4 تھا 16 اب 16 پر جا کر threshold مل گیا تو اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد conjunction avoidance algorithm لگے گا اور اب جو size window کا additively یعنی کہ تھوڑا تھوڑا increase ہوگا مثلا 18 20 22 اس طرح ہم تھوڑا تھوڑا increase کریں گے اور ایک point پر جا کر ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون سا window size ہے جہاں پر جا کر conjunction جو ہے آ رہی ہے اور وہاں پر ہم conjunction کو detect کر لیں گے تو اس طرح ہم conjunction avoidance algorithm میں جو size ہوتا ہے conjunction window کا increases کرتے ہیں additively تو student یہ ہوتے ہیں ہمارے mcqs about conjunction control میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو conjunction control بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آگیا ہوگا اگر آپ کو کوئی confusion ہے تو مجھے comment box میں ضرور بتائیں مجھے بہت اچھا لگے گا جب میں آپ کو reply کروں گی thank you so much for watching my video last میں please share کریں like کریں اور میرے چینل کو subscribe کریں thank you so much hundreds accountability